موسیقی دوستو نمسکار یہاں بات کرتے ہیں یوگ آئر بیس سواستے کے بارے میں کس پرکار سے اپنے آہار ویار کو ٹھیک رکھ کر سنتوزت رکھ کر روگ مکتر آ جائے سکمے جیون جی آ جائے میں ڈاکٹر منمون لکھیڑا آج بات کروں گا خجور کے بارے میں خجور دوستو خجور کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سب گھر میں اس کا پریوگ ہوتا ہے یا ایک میٹھا سوادشت سواستے بردک فل ہے اسے سسکرط میں خرجور ہندی میں خجور انگریجی میں ڈیٹ لیٹن نام فینکس سیلیوے اسٹریس کہتے ہیں سوروپ دوستو اس کا برکس تیس سے چالیس پھوٹ اونچا ہوتا ہے کانڈ سرل دوسر رنگ کے اور تین پھوٹ موٹا ہوتا ہے پتے دس سے پندر پھوٹ لمبے ہرے مول بھاگ میں کچھ کانٹے پکشوت ہوتے ہیں پکش انیک ریکھاکار چھے سے دس انچ لنبے لگوگ ایک انچ چوڑے تکشناغن ابھی مک کرم میں اسٹیت ہوتے ہیں پھول ایک لنگی الگ الگ برکسوں پر ہوتے ہیں پسپ دھجوں میں چھوٹے سگندیت پسپ ہوتے ہیں پوروس پسپ یا پھول سپیت اور اسٹری پسپ ہریتاب یا ہرے رنگ کے ہوتے ہیں پھلیت پسپ دھج پھل آنے والے پسپ تین پھوٹ لمبا ہوتا ہے جس پر ایک سے ڈیڑھ انچ لنبے انڈاکار نارنگی پیلے رنگ کے پکنے کے بعد لار رنگ کے پھل لگتے ہیں پھل کے بھیتر ایک کٹھن یا ہارڈ بیز 1.7 ملی میٹر لمبا دونوں سیروں پر گول تتھا گمبیر پرکھا بیوکت ہوتا ہے دوستو گرمی میں پھول اس کے بعد فل لگتے ہیں اس کے برکسوں سے ایک پرکار کا رس نکلتا ہے جسے نیرہ یا خجوری کہتے ہیں کچھ سمیہ رکھنے پر یہاں مد یا سراب میں بدل جاتا ہے اس کے رس سے گڑ بھی بنایا جاتا ہے اور دوستو تاجہ خجور کا رس یا نیرہ بلی بریش یا موترل ہے ارثارت تاغت دینے والا پرجنن سکت کو بڑھانے والا اور موتر لانے والا ہوتا ہے اور دوستو مد مد ہونے سے یہاں دیپن پاچن اور اتیجک ہوتا ہے اس لیے یہاں سرمہر یعنی تھکان کو مٹانے والا سریر کو تاغت دینے والا ہست پشت بنانے والا ہوتا ہے خجور کی جاتی دوستو یہاں دو پرکار کا ہوتا ہے خجور پند خجور پند خجور کا فل بڑا ایو مانسل ہوتا ہے اسی کا فل سوکنے پر چھوارا گوستن خجور کہلاتا ہے انہی تینوں کو بھاو میسر نے خجور ترتیک کہا ہے اور بھاو پرکاس نے سلیمانی خجور کا بھی ورنن کیا گیا ہے جو اسی کا ایک بھید ہے راز نگھنٹو نے خجوری پند خجوری مدو خجوری راز خجوری بھوک خجوری کا ورنن کیا ہے اتپتی اصطان ارثارت کہاں کہاں پایا جاتا ہے دوستو یہاں سمست بھارت میں پایا جاتا ہے ہوتا ہے پند خجور اتری افرقہ مصر سیریا اور عرب کا آدیواسی ہے بھارت میں پنجاب ایوم سندھ میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے راسانک سنگٹن اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے خجور کے پھل میں پروٹین 1.2، واسا 0.4، کاربوہیڈیٹ 33.8، سوطر 3.7، خنیش درب 1.7، کیلسیم 0.022، تتھا فاسپورس 0.38 پرتیشت ہوتا ہے اس برقش کے رس یا نیرہ میں بیٹامین بی اور سی پریعاپت ماترہ میں پایا جاتا ہے پند خجور میں پوشک تتو عدیق ہوتے ہیں پکے پند خجور میں 85% تک سرکرہ ہوتی ہے خجور کے گون دھرم گون میں اسنگد گرو رس میں مدھر یا میٹھا بیپاگ میں مدھر یا میٹھا اور بیرے میں سیت ہوتا ہے کرم دوست کرم دوستو یہاں ایرویت کے انصار بات پت سامک ہے اسثانی کرم یا لوکل اپلائٹ اس کی جڑ درد سوجن کو ٹھیک کرتی ہے ارثارت آئیرویت کے انصار بیدنا استعپن ہے آنترک پریوک کھانے میں ناڑی سستان نروس سسٹم میں یا ناڑی بل دائک ارثارت نسو میں تاغت دیتا ہے مستک سامک دماغ کو سخت سانتی دیتا ہے اور آئیرویت کے انصار بات ہر ہے پاچن سستان یا ڈائیجیسٹی سسٹم یہاں سنیہن، انلومن اور استمبن ہے رکتوہ سستان سرکولیٹی سسٹم یہاں ہردی کے لئے لاپکاری اور رکت پیت سامک ہے سوسن سستان یعنی ریسپریٹی سسٹم یہاں کپ نسارک ہے یعنی کپ کو آسانی سے نکالتا ہے اس لئے خانسی سوانس جکھام میں یہاں بہت اچھا کام کرتا ہے پرجنن سستان یا ریپروڈیکٹی سسٹم یہاں بریشی ہے یعنی سریر کو تاگت دیتا ہے موتروہ سستان یا موترل ہے اور دوستو مہارشی چرک کے انسار یہاں سرم ہر ارثارت تھکان کو مٹانے والا بیرے چنوپگ مدر اسکند قسائے اسکند پھلاسو ہے مہارشی سسرط کے انسار خجور چھے ناسک ہردیہ کے لئے سیتل ترپت کارک گرویا بھاری مدھوریا میٹھا اور پت ناسک ہے اور دوستو بیگیانکوں نے بھی سابط کر دیا ہے کہ پکنے سے پہلے خجور میں وہی سرکرا یا سگر ہوتی ہے جو گنے کے رس میں ہوتی ہے اور پکنے پر وہی سرکرا پھلوں کی سرکرا میں بدل جاتی ہے دونوں سرکرائے پرائے سمان انپات میں ہوتی ہے دوستو خجور میں سرکرا اپنے وجن کی تین بھاگ ہوتی ہے جو بچوں کو بھی آسانی سے پچ جاتی ہے اس میں پروٹین بھی اچت پرنان میں ہوتی ہے اس میں چونہ لوہ مینگنیسیم فاسپورس آدھ کھنیس تتو بھی ہوتے ہیں جو رکت میں بردی کرتے ہیں اور ہڈیوں کو مجبوط کرتے ہیں خجور میں کافی بیٹامین اے بی سی ہوتے ہیں اس لئے خجور کا سیون کننے والا بھوکنا لگنا سریر کا بکاس روکنا جیونی سکتی کا گننے کی سرکرہ میں یہاں نہیں ہوتا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آگے ہم بات کریں گے بیوین روگوں میں خجور کے پریوک کے بارے میں تو دوستو دیکھتے رہے لکھڑا آئر ویٹ کو چینل کو لائک سیئر اور سسکرائب جرور کریے اور لیتے رہے آئر ویٹ یوگ سواستے سمبندی نئی نئی جانکاریا نمسکار